مہم مہم تو وہ انتظار نہیں کرے گا کہ آر او تر ریزلٹ پہنچانا لازم ہے موبائل فون کی طرح وہ فیزیکلی اس ریزلٹ کرے گا آر او کے دفترے پہنچے گا تو انشاءاللہ آپ کو اچھا نظر آئے گا اور امید کرتے ہیں کہ یہ سسٹم بہترین انداز سے کام کرے گا اور اس سسٹم سے ذریعہ جو ہمارے الیکشن پروسیز کی جو اکیوریسی ہے جو ٹرانسپیرسی ہے اس کو انشور کرائے جائے گا پولس کی زیر نگرانی پولنگ مواد کی باحفاظت ترسیل کا کام مکمل آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان اندر کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس عام انتخابات پر امن و مان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا لاہور سمیت سوہ بھر کی جیلوں سے دو سو ستائیس قیدیوں نے ووڈکاست کر لیا قیدیوں نے پوسٹل بیلٹ کے ذریعے حق رائد ہی استعمال کیا ووٹ ڈالنے کے لیے اصلی شناختی کارٹ ساتھ ہونا لازمی قرار ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے شناختی کارٹ کی کاپی ووٹ ڈالنے کے لیے قابلے قبول نہیں ہوگی زائد المیاد شناختی کارٹ پر ووٹ ڈالا جا سکتا ہے ووٹرز کو بیلٹ پیپر پر موہر کی سیاسی سیاہی خوشک ہونے پر باکس میں ڈالنے کی ہدا ہے شہر میں ووٹرز کی کتنی تعداد لاہور رنگ تفصیلات سامنے لیایا لاہور میں 68 لاکھ 58 ہزار پیچاندے ووٹر حق رائد ہی استعمال کریں گے مرد ووٹرز کی تعداد 36 لاکھ 36 ہزار 253 ہے قواتین ووٹرز کی کل تعداد 32 لاکھ 21 ہزار 842 ہے انتخابات کے پرم انعکات کمیشن کمیشنر اور سی سی پیو کی زیر صدارت اجلاس الیکشن اور سیکیورٹی کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا ڈی آئی جی آپریشنز علی ناصر ازوی کا کنٹرول روم کا دورہ ڈیش بورٹس کا معاینہ کیا ہم انتخابات نے پول پروپ سیکیورٹی کی فراہمی کمیشن پنجاب پولیس کی ایک لاکھ 30 ہزار اہلکار ڈیوٹی کے لیے تیان لائیڈ نگرانی کے لیے مانیٹرنگ روم فال جدید کیمرے نسب کر دی گئے پر 51 ہزار ریٹائر اہلکار ریسکیو اور سیبل ڈیفنس کے ملازمین ساتھ دیں گے پورم انتخابات کے انعکات کا عظم امن و امان برقرار رکھنے کے لیے لہور میں فوج تائنات رینجرز جوانوں نے بھی ذمہ داریاں سنبھال لی سیکیورٹی کے لیے تین درجاتی پلان مکمل پولیس ٹرنٹ پر ہوگی حالات بگرنے پر فوج ایکشن میں آئے گی رینجرز بیک اپ دے گی شہر میں امن و امان کیلئے پلیگ مارچ ایس پی مارل ٹاؤن رزبان ملک میں مارچ پر قیادت کی مارچ قضافی سٹیڈیم سے شروع ہو کر لیبرٹی گول چکر پر اختتام پذیر ہوا فوج ڈالفن اور پولیس کے دستوں نے پلیگ مارچ میں حصہ لیا عام انتخابات لاہور ٹرافک پولس کا ٹرافک پلان جائی بارہ ڈی ایس پی سمیت تین ہزار سے زائد وارڈنز فرائض سر انجام دیں گے بیس پوک لفٹرز چار بریک ڈاؤن میں بھی تین شفٹوں میں تائنات پی ٹی او کی افسران کو خدایات جاری آٹھ فروری کو آپ نے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنا ہے اور اس ووٹ نے پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے پاکستان کے نوجوان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے پاکستان کے اندر ترقی اور خوشحالی کا فیصلہ کرنا ہے پاکستان کے اندر مہنگائی کے خاتمے کا فیصلہ کرنا ہے مہنگی بجلی اور مہنگی گیس کے خاتمے کا فیصلہ کرنا ہے اور عوام نے چاہے وہ نوجوان ہو چاہے وہ بورا ہو چاہے وہ خواتین ہو چاہے وہ یوت ہو اس نے فیصلہ کرنا ہے اس جماعت کے لیے جس کی کارکردگی پاکستان کی عوام کے سامنے فیواز شریف نے ملک کو دوالیا ہونے سے بیچایا جو چور چور کہتے تھے ان کے دور میں ہی کرپشن بڑی لیگی دہنما مریم آرنگزیب کے تنقیدی نشتر کہا ٹرانسپریرسی ریپورٹ نے چور چور کہنے والوں کو بے نقاد کر دیا گالم گلوچ کی سیاست نے ملک کو نقصان پہنچایا مریم نواز اور عبدالعلم خان کے حلقوں کے لیے پولنگ ڈے کی تیاریاں این اے ایک سو اننس اور پی پی ایک سو انچاس میں پولنگ چارٹ تیار ووٹر سکو پرچیوں کی تقسیم آج راہ تک مکمل ہوگی اتا تارڈ کے گنڈے جتوں کی شکل میں حملے کر رہے ہیں لوگوں کو پی بس پارٹی کو ووٹ دینے پر دھمکیاں دی جا رہی ہیں پی پلز پارٹی کے رہنماؤں کی میڈیا سے گفت گوشیری اہمان نے کہا ان دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ظلفکار علی بدر بولے تمام سیاسی جماعتوں کے احترازات کا مناسب جواب ملنا چاہیے این اے ایک سو ستائیس میں پی پلز پارٹی کی کرپشن بے نکاف کینچی امرسدھو میں پچھس سو کے ایوز بوٹ خریدنے کا انکشاف میاں سعید کے ڈیرے پر ووٹوں کی خرید و فروف لاہور رنگ کی نشاندہی پر ورکرز کا حملہ ٹیم کو ضد و کوف کیا کینرا موبائل فون اور پرس چھین لیا پی پلز پارٹی کارکنان کا لاہور رنگ کی ٹیم پر حملہ صحابتی تنظیموں نے واقع کی شرید الفات میں مضمت کی بہا ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے ملوث کارکنان کے خلاف قانونی کارے وائی کرنے کا مطالبہ لاہور سے پیپلز پارٹی کو اہم کامیابی مل گئی پی ٹی آئی لاہور کی صدر نازیہ علی گلانی ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی میں شامل پیپلز سیکیٹیریٹ موڈل ٹاؤن میں تقریب کا انعقاد گلپکار علی بدر نے نازیہ علی گلانی کو پارٹی مفلر پہنایا این اے 126 اور پی پی 166 کا مارکہ امیدوار جماعت اسلامی امیر العظیم کے عزاس میں تقریب چہدری عبدالقیوم گجر اور امیر غربی لاہور عبدالعزیز عابد کی بھی شرکت جماعت اسلامی کی پی پی 147 میں انتخابی مہم امیدوار زیادین انساری اور چودری محمد شوکت کا فاروق گنج میں جلسہ ووٹرز سے آٹھ پروری کو الیکشن میں ترازو پر مہر لگانے کیا تھی نو مائی کو جلاو گھراؤ اور توڑ پورٹ کیس میں بڑی پیشتف ڈاکٹر یاسمین راشد میاں محمود رشید پر فرد جرم آئیت کر دی گئی ملزموں کا جیل میں ٹوائل کرنے کا حکم انصدادی رشتگردی عدالت کے جج محمد عبید اکوال نے سماعت کی لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف آپریشن کالج روڈ سب ڈیویزن میں ماربل فیکٹری سے بجلی چوری پکڑ لی ترجمان کے مطابق ملزم میٹر میں شنٹ لگا کر بجلی چوری کر رہے تھے ملزموں کو ڈیٹیکشن بل کی مدد سے ڈیالیس ہزار ساتسو یونٹس چارج کی جماعت ششم سے دہم تک پچاس فیصد مفت کتابوں کی سہولت فتن نرسری سے جماعت سوئم تک بچے مفت کتابوں سے مستفید ہوں گے نگران پنجاب حکومت نے سرکاری سکولوں میں درسی کتابوں میں بچت کے لیے ایک نماعت کی منظوری دے دی ای ریجسٹریشن مرافض کا قیام یا قومی خزانے کا زیاد بیوراکرسی نے ایک کاؤنٹر کی تعمیر پر اسی کروڑ چالیس لاکھ روپے بڑھا دیئے پی این ڈی بورڈ کی پابندی کے باوجود منصوبے میں درامدی فرنیچر شامل منصوبے کی لاغت ایک ارب چالیس کروڑ اسی لاکھ سجاتا روڑا کے تحت صحافیوں کو پلات دینے کا اقدام ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا درخواست گزاروں کی حد تک صحافیوں کو پلات دینے کا حکم امتنا جاری پری کین کو نوٹس جواب طلب کر لیا گیا پنجاب حکومت اور روڑا کے اشتہار پر عمل درامد عدالتی حکم سے مشروط کر دیا گیا پاکستان کرکٹ بورڈ کے معاملات محسن نکوی کے حوالے سید محسن نکوی تین سال کے لیے بلا مقابلہ چیئرمن پی سی بی منتخب پی سی بی کے بورڈ آف گورنرز کے ممبران نے انتخاب کیا نگران وزیراعظم انوار الحق کا کر نے مصطفیٰ رامدے اور سید محسن رضا نکوی کو نامزد کیا محسن نکوی نے چیئرن پاکستان کرکٹ بورڈ کا چارج سنبھال دیا محسن نکوی تین سال کے لیے بلا مقابلہ چیئرمن پی سی بی منتخب کہتے ہیں کرکٹ میں سفارشی کلچر کا خاتمہ کریں گے کرکٹ کی بہتری کے لیے غیر ملکی کوچز لانے پڑے تو لائیں گے اور اسام الحق کا پاکستان ٹینس فیڈریشن کا الیکشن لڑنے کا فیصلہ اسام الحق ٹینس فیڈریشن کے صدر کا الیکشن لڑیں گے آرمی سپورٹس ڈائریکٹ ریٹ کے میجر سلمان سیکیٹری کے امید واقع ہوں گے الیکشن دس فروری کو ہوں گے